وہ ایک واری ایسی الیکشن پر کہا سنے نا ایک جہی بے منہ نا جاہا سی اتھے گئے اندر مجھے منیر صاحب کہن گئے گارڈن آلے انہاں جنہاں نالا سن دعا خیر کیتی انہاں ایک جنہاں اٹھے بچو سا خیر نا ہوئے اتھے دعا خیر نہ کر دے مسیدی بے کر ساں عزرے بھی کی کرنے میں خیر جی اتھے کرو مسید کوئی سیاست تگاڑ دھوڑے ہی اتھے کھڑ دے اسے استاجی نا نا زیادی نہ کر دے اسی محقی اسے اگہ جنہاں سات آئین انہاں للمسیدی بھی کیتی توسان علیہ السی یہ تھے کر آخر آؤ آؤ جلہ توسان علیویتی اسی بھی یہ جہاں ہے ساکیہ یا مسجد میں بیٹھ کے شراب پینے دے یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں اللہ اکبر اچھا جی جنہیں چوری کر کے دی جنہیں دا کے کٹ گے دا کفن اس تا نا کسا دا کٹ گے دا مڑا کٹ گے دا دوئے دا کٹ گے دا جنہاں پکڑے گیا کفن کٹ دا پکڑ گے دا گوابی این عدالت میں چلے گئے قاضی صاحب کے پاس لوگ انتظار میں بھائی چور تو وہ ہے جو دکان بھی لوٹتا ہے وہ بھی چور ہے جو ڈاکہ ڈالتا ہے وہ بھی چور ہے جو گھنس کٹتا ہے وہ بھی چور ہے جو مکہی کے سٹے توڑ کے لاتا ہے وہ بھی چور ہے تجڑا کفن کٹ دے وہ مجھ پیڑا چور ہے بولو بولو اے مجھ ہی لانتی چور ہے چوریاں دے ساری ہیں نا چور دے ساری ہیں بھر اے مجھ ہی پیڑا چور ہے کہ اس لن تیسوں مردے کو بھی نہیں چھوڑے اس طرح بھی کفن کٹ گئے لوگ انتظارہ بچن بھائی جسے دکانہ پہ جو چوری کی تھی اس طاحت کپے گیا جس جبہ پہ جو کٹے اس طاحت کپے گیا جس طالع پنے اس طاحت کپے گیا اے جہاں تو کازی دی عدالت بھی گیا کازی سناکے ہیں اس طاحت نہیں کپنا اس طاحت شاہ صاحب مبارک شاہ صاحب اللہ تو اس لی زندگی کرے میں خوش ہونا جب تو تسوں کو بیٹھے دے دہتا اللہ اکبر اس طاحت ہے اللہ اکبر لوگ احران ہیں موسیٰ اللہ بولے اس طاحت کے اس میں سوٹی بھی چاڑو دے نالات بھی کپو تو اس کے ہاتھ نہیں کپنا لیکن کازی آخسی بھائی اس چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے جو ایسی چیز کی چوری کرے جو کسی کی ملکیت ہو اس سنو تے کفن کڑے تے کفنہ دا مالک بولو کفنہ دا مالک اور جو کیا خیوہ رہا جنے سنوڑا ہے کفن کڑو تو سب کو تے گل تھا وے نا میں نہیں آخیا کازی اور سزا دے سی قید کا رکھتے کوڑے مار رکھتے کان پکڑال کے اس نے ٹوئی دے چھتر مار رکھتے اس نے ٹوئی بھی سوٹی چاڑ رکھتے لیکن اس تے ہاتھ بولو نہیں کھا پکتا کیک نہیں کھا پکتا اس تے ہاتھ نہیں لگ دی کیکے سن کے کڑے تے کفنہ دا مالک تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرمائے اللہ فرماتے ہیں ان والذین تدون من دونیہی ما یملکون من قتمیر اللہ فرماتے ہیں وہ لوگو جن کو تم پکارتے ہو فرمائے وہ خجور کی گھٹلی کے اوپر سفید چھلکے کے مالک بھی مالک نہیں ہے اللہ کہتا ہے کس کو پکارو اور مو کو پکارو خدا آتے ہو جڑا میں مالک ہاں اور اس جنے کو لو مانگو جس کو جو ہے مو کو ایک جنے آڑ کے آخر بکی مڑے نہاں تھے کر غلط ہے یا صحیح ہے غلط ہے نا بھائی مڑے کو بکی ہے میں کھوڑی دا مالک ہاں میں بکی دا مالک ہاں میں پارے اٹلا دا مالک ہاں بھائی اس سے مانگو جو مالک ہے اللہ فرماتے دیکھئے قرآن کریم کے اندر آگے اللہ فرماتے انتدوہم لا يسمعو دعاکم اوپاگلو اگر تم پکار بھی لو ان کو بات چلے انہیں نا خدا تک کھل کے جل کے دھاڑا مارو بھی ہو مدد کر مدد کر مدد کر مدد کر اللہ فرماتے لا يسمعو دعاکم او دہت تستیاں سن دے ہی او تستی بولو سن دے ہی اچھیں آخونا اللہ فرماتے ہیں لا يسمعو دعاکم لا يسمعو دعاکم یہ ایتھے اخت ہے نا جی پہلے تھے ستے تھا بھی نہ سن دا آسا جاگ دا بھی نہیں سن دا اور کبرہ پہ گیا مٹی پہ گی اور سننا لگ گیا اللہ فرماتے ہیں لا يسمعو دعاکم آگے اللہ فرماتے ہیں ولو سمیو کہتے جیندے کھل جل کے کھل جلو بات جیندے پیر بھی ہونے نا اللہ فرماتے ہیں ولو سمیو مستجابو لکم کبر نہ سئی چلو جی کبران کھولو نہ مانگ دے جینے کھولو دے مانگ ایک دیاں اللہ فرماتے ہیں ولو سمیو اگر وہ ایجا جیندہ جاگدہ بیٹھے دے تے سن دا بھی ہے اللہ آتے ہیں مستجابو لکم پھر بھی تستیب آجت پوری بولو آجت پوری نہیں کر رکھتا قدو تک اے خدا ہے شاید جمراتی کو پوری کر دو میں تھوڑا جالوہ پکا کے دے چھوڑا ہے روحانین شاید پوری کر دو ہے اللہ فرماتے ہیں مستجابو لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُونَ بِسْرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّوكَ مِسْلُ خَبِيرُ خداقت ہے میں تُسا کو خبرہ دینا یہ کوئی نہیں دیکھتا ہوئے میں خداقت ہے میں تُسا کو سمجھانا یہ کوئی نہیں سمجھاکتا آگے اللہ تعالی پھر ارشاد فرما رہے ہیں اسی صورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي لَحْيَا وَلَا لَمْوَات او لوک او لوک فرمایا مردے اور زندے پرابر مردے اور زندے پرابر مویدت ہے مویدت ہے جیندہ پرابر ہوگتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُسْمِو مَنْيَ شَا فَمَا أَنْتَ بِمُسْمِن مَنْفِلْ قُبُور اللہ فرماتے ہیں مَنْفِلْ کَپْرَا بِي بُطَوْنَنْكَ کَپْرَا بِي کَسْكُو دَبْدَوْنْدَوْا بُطَانْكَوْا یا آدمیاں کو بولو بولو کس کو بُطَانْكَوْا کہ آدمیاں کو لوگ کہتے ہیں اے ملانا ہے مانسر اجڑے آئیتہ پڑھ دا آسانا ہے اے ساری ہیں بُطَانْ دے بھارے بے چلی اے بُطَ دا بھی دے انہیں کبرا بے کبور کس تھی جمع ہے بولو کبر دی جمع کبور ہے نا اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِن مَنْفِلْ قُبُور اللہ اکبر قرآنِ کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُس سے مانگو جو خزانوں کا مالک ہے اُس سے مانگو جو اولاد کا مالک ہے اُس سے مانگو جو کائنات کا مالک ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ کریم کے اندر دوسرے مقام پہ بڑے عجیب رنگ کے اندر اللہ سو کو قرآن سمجھ نہ دی توفیق دے اللہ فرماتے ہیں سورہ حاج کے اندر دیکھ لیجئے قرآنِ پاک اللہ فرماتے ہیں یا یوہنس ذُرِبَ مَسَلُن فَسْتَمِعُولَ اِنَّ الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اِنَّ الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے لوگو میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں میری طرف کان لگا ہوں اللہ کیا اعلان ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا اوہ 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 کیش ہے مکھی کتنیا مکھی ہیں تسی دیاری مار دے ہو اللہ اخطہ ہے میں پیدا کس کی تین تسی مار دے ہو پیدا پیدا میں کردہ ہاں جنہ کو تسی پکار دے ہو خدا آتے ہو مکھی بھی نہیں بڑا آگتے مشرق بھی بڑا چلاکہ سا بڑا رامی مشرقہ سا اسا ہے خدا ایسا کدو آخی ہے اے بڑا آگتے ہیں بڑاندہ تو ہی ہے ورے توڑے پیارے ہیں نا توڑے خزانیاں پہ چندہات ہیں اتنے کلو کرا لگتے ہیں اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں خدا سیان دے نا خدا ستا واقف ہے کی نہیں بولو اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُبَابُ شَيَّوْهُ اللہ فرماتے ہیں مکھی اِنہ کلو کدے کوئی شیخ خص کے کنجل ہے کیے کر کے چاہ کے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ يَا خُزُهُمُ الزُبَابُ شَيَّا وَإِنْ يَا خُزُو اور کار یہاں دے کان چاہے گے حسن بولویاں دے کدے میں اون گال بدلاوانا تے آن کے اون ہی موگو جاکیشی پکڑسن میمرا سی پکڑ کے تلے لارسن کہ لفظ یا خُزُو نی کی ہے کی ہے یسْلُبُو یا خُزُو دمانے کنجل ہے مکھی پیر صاحب بھی آتے ہیں پیئی علوہ کنجل ہے اتنا میں کھانا دے نکا جائے اس کھا گدہ دے کڑی گا لے فرق وَإِنْ خُدَا سیان دے اے پیر آپنی مرضی نہ لے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُبَابُ الشَّيَّةِ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ يَسْلُبُ سَلَب اللہ فرماتے ہیں مکھی کتنی ایک مکھی ہے بولو کتنی ایک پیر ہے اوہ ہے مجھ بڑا پیر کرسی تاں نہیں میٹک تا اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُبَابُ الشَّيَّةِ اللہ فرماتے ہیں مکھی مڑی پڑھائی دی مکھی کس تھی پیدا کس کی تھی ہے اللہ فرماتے ہیں میری بنائی ہوئی مکھی اگر اس پین صاحب کی پلیٹ سے تھوڑی سی چیز چھین کر لے جائے اللہ فرماتے ہیں لا یستن کزو ہوں من لا یستن کزو ہوں اے اس مکھی کو لو او شیع موڑ کے کہنا نہیں اکتا تو تحت نا جی او صورت فلانی بیڑا ڈوب گیا جانج گچری تو پھر انہوں سن اتنے سالہ تو بار ڈوبی دی بیڑی بار کٹ چھوڑی لیکن اللہ فرماتے ہیں یا یوہنس زوری و مسال فستمعولا ان اللہ دین تدون من دون اللہ اللہ شاید ایک پیر نہ کرکتا ہے مجھ سارے ملجلن تے پھر کچھ کر چھڑن اللہ فرماتے ہیں نا نا پاکستان دے بھی آجلن اندستان دے بھی آجلن مصر دے بھی آجلن سارے ملخہ دے جموجلن پیران دے بہت بڑا اجتماع ہو جو لے اللہ فرماتے ہیں پھر بھی پھر بھی کچھ کر رہے نہیں اکتے تو نہ کرال اکتے نہ اس مکھی کو لے شے تو سیادہ خدا کو لے کرال دے نہ اللہ مکھی کو لے بھی موڑ گئے نہیں کہنے اکتے آئے ہیں اگر اللہ شکوا کر دے ایسا دے اللہ گلا کر دے خدا کس طرح قرآن میں دیکھو اللہ ہم سے شکوا کر رہے کیا شکوا اللہ فرماتے ہیں آگے اللہ فرماتے ہیں شکوا کیا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي او ظالم لوگوں تم نے خدا کے مرتبے کو اللہ کے پاور کو پیچانا ہی نہیں کہ خدا ہے کیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ او تُسا تُس خدا سیانتے ہی نہیں تُسی تے خدا دیا مثالاں کدھے کس نل دیندے ہو کدھے کس نل او بادشاہ ہو عمران خان کو ملنا ہوئے تے پہلے چپڑاسیا کو ملو کوٹھے تے چڑنا ہوئے تے پرسانگ لاؤ آگتے ہو کے ناگتے اوہے اوہ جڑے میں تُسان بڑا ملانا اچھل اچھل کے لگ دا سا کوٹھے تے پرسانگی بغیر چڑکتے نہیں چڑکتا تے خدا کو ولیاں سواب ملکتے نہیں ملکتا عمران خان کو ملکتے جڑاوے نہیں ملکتا اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں عمران خان اسلام آباد میں چھات تیرے سر سے اوپر ہے دور ہے اوہ ظالم کے بچے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ تو خدا کو سیانتا ہی نہیں اللہ اللہ تو کدھر ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اوہ میرے محبوب اوہ میرے محبوب پیغمبر میرے متعلق میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں اَاِلَهُنَا قَرِيبٌ فَنُنَا جِ اَمْبَئِدٌ فَنُنَا دِ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم آستہ آستہ پکاریں دورے کہ ہم روس کیوں اچھے اچھے پکاریں اچھے اچھے آواز سے آواز دیں اللہ فرماتے ہیں اوہ میرے محبوب اوہ میرے محبوب وَعِذَا سَالَكَ عِبَادِي وَعِذَا سَالَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں کہ اَسْتَا خُدَا دُورَي يَا نیڑے اَسْتَا خُدَا دُورَي يَا نیڑے تَتُو كَيَا خَسِن فرمائے فَإِنِّي قَرِيبٌ مَنْ مُچِي مَنْ مُچِي مَنْ مُچِي شاہ صاحب مَنْ مُچِي نیڑے ہیں اللہ تُو دسکن بعض لوگ اے بقی کو بھی نیڑے آخت ہیں اے کرلیاں کو بھی نیڑے آخت ہیں چامرے کو بھی نیڑے آخت ہیں چوٹے کو بھی نیڑے آخت ہیں سچا جبوڑی کو بھی نیڑے آخت ہیں اے پنجولا کو بھی آخت ہیں اے پردے ہیں اے خدا ہے تُو کڑی جائی بھی جھن دست ہے سہی اللہ فرماتے ہیں وَنَا حَنُو آئے اللہ اللہ فرماتے ہیں وَنَا حَنُو اَقْرَبُ وَنَئِهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اللہ فرماتے ہیں اوہ پاگل تیرا دل بھی تجھ سے ذرا دور ہے میں تیری شارعق سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں عمران کو تھے بولو ممنون کو تھے سالِ محمد کو تھے سردار صاحب کو تھے مولی فضرمان صاحب کو تھے پتہ نہیں کو تھے پتہ نہیں کو تھے خدا کو تھے لاؤ آتھا اپنے دلت ہے سارے لاؤے جڑے جڑے سمجھ دو لاؤا اپنے دلت ہے خدا کو تھے اور اتھے کس ہے چپراسیہ دی لوڑ ہے بولو پرسانگی جی لوڑ ہے چھوڑ دے واپنے دلنگو لوڑ ہے اللہ فرماتے ہیں وَنَا حَنُوَ اَكْرَبُ الْاِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد مہتُسْتِ مہتُسْتِ اَكْرَب بڑا عجیب سی گئے مولو بھی بیٹھے دن مجھ سارے اَكْرَب اس میں تفضیل دا سی گئے خدا آخت ہے میں اس کو لو بھی نیڑے ہیں ہونڈ دا سوئے تھے کوئی ضرورت ہے بولو وہ آتا ہے تو پکارنا علا بان دے میں کس طرح قبول کرنا وَلَا سَرْ قَسْم ہے گال پولی گئے ہو سبق بسر گیا وَلَا سَرْ قَسْم ہے زمانے کی قسم ہے زمانے کی بے شک انسان کس میں ہے گھاٹے میں ہے نقصان میں ہے یہ زمانے کی قسم کھائی پروردگار نے اور رب بتانا چاہتا ہے کہ زمانے کو زائع نہ کر زندگی کو برباد نہ کر ورنہ نقصان اور گھٹے میں چلا جائے گا آگے اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے جن کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ عامل السالحات اور عقیدہ ٹھیک ہونے کے بعد نیک عمال کیے پھر تواصی بالحق حق کی وسیعت کرتے رہے ظاہر جب آدمی حق بات کرے گا مخالفتیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی اس پر کیا کرنے وَتَوَاسَو بِسْسَبْر وَآخِرُ الدَّوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ